دکان میں سمان دینے کے بعد پیسہ مانگنا پڑا بھاری مہیلا کے ساتھ دبنگوں نے کی مار پیٹ پورا معاملہ گرام لسلا بس دھری گانا پیلانی کا ہے جہاں پر دکان دا اشوک نشات پتر چھوٹے لا نشات کی پتنی بلڑکی اپنے دکان میں بیٹھی تھی تب ہی دبنگا میر سنگھ اکلے سنگھ پترگرڈ رام نگر اپنی چار پییاں گاڑی سے پیٹھتی دکان پر آئے اور مہیلا سے سگرٹ ویک گھٹکا بھاگ لے کر بھاگنے لگے جس پر سمان لینے کے بعد مہیلا کے دوارہ پیسہ مانگنے پر گالی کروچ کرنے لگے سب بھی پیڈیت کی پتنی وے مینہ دیوی نے گالی کروچ کرنے سے منع کیا تب ہی دونوں لوگوں نے مہیلا وے لڑکی کے ساتھ مار پیٹ کی مہیلا کے مطابق اصلیل حرکت کرنے کی بھی کوشش کی جس پر پیڈیت اپنی پتنی وے لڑکی کے ساتھ پولیس ادکشہ کر لے آ کر نیاکی گواہ لگائی تاکہ دبنگ دوبارہ دکان میں پہنچ کر بچوں کو پریشان نہ کر سکیں بیوری پورٹ ساپی سے فانسی لگا کر مارنے کا کوشش کیا کس نے کھڑا تھا آپ کے پتی بیٹھے تھے ہاں ہمارے آدمی وہ خکو مارنے کا کوشش کیا ہمارے لڑکی سب دورے ان کو آدمی کا اندر بھگایا کہ تم بھاگ جگڑا ہمارا ہڑ جائے کون کون لوگ تھے وہ لوگ آمیت اکلے دو لوگ چار پا یہ خڑا کہہ رہا تھا دو جو آرے مہارے مہارے او لڑکی دوری تو اس کو پیڑ دیرہا کر آج آپ لوگ ایس پی آبیس آئیتے ہیں ملاقات ہوئی آپ لوگوں کیا کہا انہوں نے ہاں کیا کہا انہوں نے پولیس اترچک جنے کہا کہ کاروائی کریں گے سواسن دیئے ہیں کیا کہا کہاں سے آپ لوگ آئے ہوئے کس طرح کی سمجھے لے کر گیا ہیں کس طرح کیا پہ لڑکی دروازے پہ لڑکی در ٹرکٹ پہ لڑکی درڑکی در våزے پہ لڑکی در واڑکی درہید ہے ملک اچار پیہ کھڑا کرنے کے بعد اترا ہے مجھے ایسا ساتھی سے ایسا پییا میرے بچے لوگ دوڑے دوڑ پی آئے تو اس کو سن تو ان کو مارکیتنے لگا آپ لوگ آج اندر ایڈیسنل ساپ سے ملاقات آپ لوگوں کو ہی کیا سواسندھیا انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے صرف باقی کام کام پریاپتا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ اینہوں نے چاہتے ہیں ساہتے ہیں اوہی حت اوہی حتگی جا شیئے